اسلام علیکم یہ جو بھی میں ڈرائنگ کر رہی ہوں نا یہ جب میں نے فرس ٹائم بنائی تھی نا یہ بھی میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں جب فرس ٹائم میں نے بنائی تھی تب میرا جو تھانا اتنا کام نہیں تھا اور جب بھی میری ویڈیو فائرل ہوئی تھی نا میں آپ کو بتایا تھا بہت پہلے کہ فیس بک پر نا میری ساری ویڈیوز ایک ساتھ ہی بارے لوگ تھے جن میں یہ بھی تھی تو اتنا مجھے کرٹیسائز کیا گیا تھا اس ڈرائنگ کی وجہ سے حالانکہ میں یہ ڈرائنگ فرس ٹائم بنا رہی ہوں یہ بھی نہیں مطلب کہ اوورال میری نا وہ ڈرائنگ فرس تھی آن کیک ٹھیک ہے تو لوگوں کو نا میں کہتی ہوں کہ بس ایک موقع ملنا چاہیے اگلے کو سنانے کا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے کتنی مشکل سے سٹارٹ کیا ہوگا بس بات ملی نا تو شروع ہو گیا سارے کمنٹس میں شروع ہو گئے تھے تو مجھے نا تب پھر ایسا ہوا تا کہ فیس بک نا مجھے بری لگنا شروع ہو گئی تھی اور میرا دل نہیں کرتا تھا وہاں کی کمنٹس پڑھنے کا یہ تو اب شکر الحمدللہ کے سارے کمنٹس اب پوزیٹیو آنا شروع ہیں وانا تب تو میں اتنی ڈس ہارٹ ہو گئی تھی لیکن یہ تھا کہ میں جو نا سیلف موٹیویٹڈ بہت زیادہ ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں کام نہیں کر سکتی تو میں بلکل چھوڑی دوں گے مجھ سے نہیں ہوتا میں نے ایمپرویمنٹ لائی تھی اور اب میں آپ کو ڈیفرنس بھی دکھاؤں گی کہ وہ کیک کیسا تھا اور ابھی جو آج بنایا وہ کیسا تھا اور حالانکہ تب میں نے ایکسپٹی کیا تھا کہ میرے سے ڈرائنگ صحیح نہیں ہوئی ہے میں نے فرس ٹائم بنائی ہے تو پھر بھی لوگوں کو شرم حیاء نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ اگلا کتنی مشکل سے کام کر رہا ہوگا کیسے ڈرڈر کے اس نے پینٹنگ بنائی ہوگی اس نے ڈرائنگ کی ہوگی کتنی مشکل سے کیک بنائی ہوگا اس سے میں اپنی بات نہیں کری یہ جو بھی جتنے بھی بگنرز ہیں نا ہر کسی کے کمنٹ سیکشن میں جا کے دیکھو نا کیسے کیسے لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو آتے ہی صرف نیگٹیویٹی پھیلانے ہیں تو ایسے لوگوں میں کہتا ہوں کہ اللہ بچائی رکھے ایسے لوگوں سے تو شکر الحمدللہ ایسے لوگ بہت دور اب چلے گئے ہیں اور آپ کوئی بولے بھی صحیح نا تو مجھے نہیں فرق پڑتا ہے ایسے میں اگنور کرتی ہوں نا جیسے پتہ نہیں کیا ہے کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ میرا کام اچھا ہے آپ مجھے کوئی بھی نہیں بول سکتا جہاں ہزاروں میں اچھے پوزیٹیو کمنٹ ہونا وہاں ایک دو نیگٹیو بھی آج ہیں تو آپ فرق نہیں پڑتا پہلے بہت زیادہ میں دل پر لے رہے تھے پہلے شاید نیولی جو تھا نا میرے کمنٹس آنا شروع ہوئے تھے پر یہ سوچا کریں کہ اس نے کتنی مشکل سے سٹارٹ کیا ہوگا کتنے لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا ہوگا یا اس نے خود کتنی مشکل سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ کوئی کام کرے اپنے لیے کرے تو اپنی جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا وہ نہ نکالا کرے دوسروں کے کمنٹس سیکشن پر جا کے اگلے دیکھتا ہے ہر بندہ دیکھتا ہے کمنٹس اور پڑھتا ہے تو بیٹھ کے نا دوسروں پر تنس کرنے سے بہتر ہوتا ہے دوسروں کے پیجز پر جا کے ایسے کمنٹس وغیرہ کرنے کی تو بہت مشکل سے لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے جو بھی محنت کر رہوتا ہے نا مجھے پتا ہے نا میں نے سٹارٹ کیا مجھے پتا ہے کتنی محنت ہوتی ہے کتنے مشکل سے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے کتنے لوگ روکنے والے تھے کتنے لوگ آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہوتا ہیں تو سب کچھ ملا کہ جب آپ لوگ ایک کچھ کرنا شروع کرتے ہو نا تو تب جا کے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے کام کو کس طرح کہہ رہے ہیں خیر یہ جو کیک تھا نا تو یہ میں نے بنایا تھا اس دن مجھے صرف اسی کا ہی آرڈر تھا تو میں نے کہا ساری فلنگ وغیرہ کی شیئر کر دیتی کیونکہ ایسے ہوتا ہے نورملی جو ہے نا تین چار کیکس ہوتے ہیں تو مجھے نا وہ پھر ساری انر کوٹنگ نہیں دکھا پاتی کیونکہ اس دن ٹائم میں نہیں ہوتا تو آج ٹائم تھا میں نے کہا چلو سو اپنوں کے ساتھ میں کر لیتی ہوں شیئر کر لیتی ہوں اور اب یہ جو اوپر والی میں اپلائی کر رہی ہوں نا یہ میں نے نا سیم ٹروفل نیچے والا یہ جو میں نے اندر فلنگ میں اپلائی کیا بس میں نے اس کو تھوڑا سا وپ کیا ٹھیک ہے وپ کرنے کے بعد تقریبا میں نے اس کو کیا ہوگا 20 سیکنڈ میں نے اس کو جسٹ وپ کیا ہوگا اور اس کے بعد میں نے اس کو اپلائی کیا اور یہ ایسی شیپ میں آ گیا تھا ٹیک ہے اور ساتھ جو ہے میں نے گرم پانی لازمی رکھا وہ ہے کیونکہ یہ چاہے وپ کریں چاہے نہ کریں سٹیکی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں بہت 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 پانی میں ڈپ کر رہی تھی یہ دیکھیں وہ جو شائن آری نے پانی کی ہے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو پر ویوی یہ جو ہوتا ہے نا ویویو کا ڈیزائن ہوتا ہے یہ میں نے بنا دیا تھا بیک کیمرا کیونکہ اچانک میں نے جب سیمپل پکچر دیکھی تھی اس پر بنا ہوا تھا تو تب تک میں فریج میں رکھائی تھی تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ ڈرائی ہو جب میں اس کو پر ویوی بنا لیتی ہوں اور تب پھر کیمرا سٹ کرنے کا ٹائم نہیں تھا میں نے بس کہا کہ دو منٹ پر میں کرتی ہوں اس کو رکھاتی ہوں واپس تو میں نے پھر بنا کے واپس رکھائی تھی اس کی کولنگ کی اچھے سے پھر میں نے میں نے ایسے ٹرفل کو میں نے تھوڑا سا ملٹ کیا اس کو سائٹ پہ اپلائی کیا اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے اچھا یہ جو روزرٹس ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اتنے مزے کے بنتے ہیں سخت سے مجھ سے ویسے نہیں بنتے ہیں تو پتہ نہیں اب یہ کیا ہے یہ دیکھیں نا تھوڑا سی لیکوڈی سے ہیں تو مجھے اب کوئی بتائی دے کیسے بناتے ہیں اور باقی میں نے گارنشنگ خود ہی گھر میں میں نے ریڈی کی تھی یہ چوکلٹ کے ملٹ سے تو وہ بھی نا سوفٹ ہو رہی تھی پتہ نہیں کیا ریزن تھی اور یہ سارا کچھ ڈرائی ہو گیا تھا بہت زیادہ تو مجھے پھر ساتھ چوکلٹ لگا لگا کے مجھے یہ ساری گارنشنگ اس کے ساتھ پیسٹ کرنی پڑی تھی تو یہ تھا کہ اس کے ان لوگ بہت زیادہ پیاری تھی وہ آپ لوگ دیکھنا اور یہ جو ہے نا یہ جو میں نے روزرز بنائے اب سارے شروع ہو جائیں گے کہ یہ اچھے نہیں اچھے نہیں ہے یہ سارے کور ہو جانے تھی اس لیے پھر میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا اگر ہوتا نا نظر آنا ہوتا تو میں ایسے بناتی ہی نا یا میں کچھ اور کر لیتی کچھ بھی کر لیتی اور یہ اس کی فائنل لوگ تھی میں نے ٹاپر بھی لگایا تھا اس کے اوپر